نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل گوبیت گوپال میں پھر سے ایک بار دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے تین خبریں لے کے آئے ہیں تینوں خبریں ایک کر کے آپ کو بتائیں گے لیکن پلیج اس سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ بیسک اچھا سچھا میرے سے جوڑی ہوئی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے سکیں سب سے پہلے ساتھی ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور انتے میں اپنی دوست افزاد سیئر کرنا مد بھولے گا تو ان تین خبروں میں سب سے پہلے سچھا میرے کی ہی خبر سے شروع بات کرتے ہیں سچھا میتر سے سمبندیت اپ ڈیٹ ہمارے پاس اب یہ ہی آئی ہے کہ آج پاس سرکار بننے کے بعد اب سچھا میتر یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے ان سے جا کے ملا جائے اور سچھا میتر اپنی سمسیاں کے سمادھانے کے لیے سرکار سے کہے تو اس کی پہل آج پہلی بار ہوئی ہے ستیم دوے جی کو آپ جانتے ہیں ستیم دوے جی نے سنسری راجدہ سمارہ جی کے ساتھ مل کے سچھا میتروں کے کنیارٹ کے لیے کافی کار رکھیا تھا تب ان کی ایک سمیتی بھی تھی سنسری راجدہ سچھا میتر اتھان سمیتی لیکن فیلال عبیر رویندر سنگھ جی نے ملاقات کی ہے اتب پردیس کے اپادیچ ایک سرماجی کے ساتھ اروند کمار سرماجی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی بھیٹ کی اور انہیں اتب پردیس میں بھاچپا سرکار کے دورہ بہومت سے سرکار بنانے کی پتائے دی ایک سرماجی سے ملاقات کے دوران ستیم دوے جی نے سنسری راجدہ سمارہ جی کے ساتھ جتنی ملاقاتیں ہوئیں جتنی سمسیاں ان کو بتائی تھی وہ ساری کی ساری اپ ڈیٹ ان کو بھی کرائی یعنی ان کو بھی اپنی سمسیاں سے افغط کرایا اور سنسری راجدہ سمارہ جی نے کتنے پریاس کیے تھے وہ ساری باتیں بھی ان کو بتائیں تو آج وستار سے بارتہ ہوئی ہے ان کے ساتھ اور انہوں نے بھی پورا آسواسن دیا ہے کہ آپ شنطہ نہ کریں مانی مکھ منتری سے جتنا ہوگا سمبب ہوگا آپ کی سمسیاں کا سمادھان کرانے کا ہم پریاس کریں گے تو پردیس کے اپادیچ سری ایک سرماجی سے ملاقات بہت ہی شکارات مک رہے ہیں آگے ایسے ہی سرچلا چلتا رہے گا باچپس سرکار کے دوارہ جتنے بھی پیتنی دی ہیں ان سے مل کر سچامیت اپنی بات باچپس سرکار تا پہنچا سکتے ہیں چلیے سچامیت سے جڑی پس ہمارے پاس یہ اپ ڈیٹ تھی باقی ایک اور اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے بیسک شکلیے اور آگے جا کے آپ کو بیسک شامیت بہت بڑی بدل آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ ویجے کرن آنند جی کو مہانی دیسک بیسک سچھا بنایا جا سکتا ہے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے پہلے بھی وہ مہانی دیسک رہے ہیں اور مہانی دیسک پت پہ رہتے ہیں انہوں نے بیسک سچھا میں کئی بدل آپ کیے تھے جس میں سے مین آپ کا یہی ہے کہ انہوں نے ویدہ حلے کی تمام رجسٹروں کو کم کرتے ہوئے چودہ رجسٹرہ کر دیئے ویدہ حلے کا سمیں گھنٹہ اور بڑھا دیا تاکہ بچوں کو اپشارت مک سے چھر دیا جا سکے بچوں کی سچھا میں بہتر صدار کیا جا سکے اور کئی نردیسوں کی ایک لسٹ انہوں نے جاری کی جس کے بعد ادھیاپکوں نے اس کو فالو کیا گرمی کی جو چھٹیاں تھے ان کو آدھا کیا گیا وینٹر ویکیشن دیئے گئے سبھی چینجز سبھی بدلاؤں بیسیس سے مہانی دیسک کے دوارہ کیے گئے تھے اور بیچ میں جب ان کو مہانی دیسک پت سے ہٹا کر مانی مکھ منتری جی کے ہوم ڈسٹک میں ڈی ایم کے پت پر استانتریت کیا تھا تو وہاں بھی انہوں نے اپنی یوگتہ کے دم پر ایسے کار کیے جس کی سرانہ خود مانی مکھ منتری جی نہ کی تو ایک بار پھر سے مہانی دیسک پت پر باپس لوٹنے پر ان کو ہار دیکھ ہار دیکھ پتھائی دے گا بیسیس چھا بیواغ کیونکہ ابھی سائد پھولی کے بعد بیسیس چھا بیواغ کے مہانی دیسک کے پت پر بیجائی کرن آنج جی باپس لوٹ سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر تھی آپ سبی کے لیے اور ساتھ ہی ہم نے ایک خبر آپ کو پچھنے اپنی ویڈیو میں بتائی تھی کہ پریشدی ویڈیالے میں بار سے پریشہ 22-27 مارس کے بیچ ہو رہی ہیں جس کے بیچ کوئی بھی سچک آن لائن چھٹی نہیں لے سکے گا انہوں نے آپ جلی سے یہ سوچنا تھی لیکن آج جلا بیسی سچا عدکاری علیگڑ کے دورہ بھی یادش جاری کر دیا گیا ہے کہ اب 22-27 کے بیچ میں پریشدی ویڈیالے میں کوئی بھی سچک چھٹی نہیں لے گا تاکہ بچوں کی جو پریشہ ہیں وہ سچارو روپ سے کرائی جا سکیں اس میں کوئی بیویدان نہ ہو اور یہ پریشہ ہیں پہلی بار ہو رہی ہیں کرونا کے بار اسے پہلی پریشہ نہیں ہوئی تھی اس لئے اس پریشہ کو پورا امانداری کے ساتھ کرانے کے بھی نردیس دیئے ہیں تو بس یہ تھی ان خبریں بیسیق شاہ سے جڑی ہوئی تو ایسی ہی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور سیئر کیجئے ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کچھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ سب تک لیے نمسکار جائے